آپ صاحب آج نون لیگ کے ایک امیدوار کی جانب سے بڑا عجیب و غریب ایک فتوہ جاری کیا گیا کہ عورت کو ووٹ دینا حرام ہے یہ کس قسم کا بیان جاری کی گئے میرا خیالتہ پھر کوئی نون لیگ کی آپ بات بتا رہی ہیں کہ یہ کوئی جو ہے وہ پھر وکٹم مان گئی ہے کسی جگہ سے یہ تو بلکہ ویسے بخاری صاحب بخاری صاحب یہ ایک آپ کے بخاری بھائی ہیں سید حارون سلطان بخاری مظفر گھر سے آپ جانتے ہوں گے اور ان کی وہ بھابی بھی ان کے خلاف بطلب ایکشن لڑ رہی ہیں یہ نون لیگ سے ہیں اور وہ تحریک انصاف سے ایکشن لڑ رہی ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی عورت کو ووٹ دینا حرام ہے یہ کیا بخاری صاحب آج دوہزار اٹھارہ میں اس صدی میں یہ گفتگو کرنا بے نظیر کے متعلق یہ گفتگو ہوتی تھی اور بہت ساری ہم نے سنتے بھی رہے اس طرح کے فتوے اور اس طرح کی جاہلیت اور اس طرح ہی گفتگو یہ کیا ہے یہ مطلب اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں جہالت کے علاوہ اور یہ آپ کو یاد ہوگا مرہوم سردار شاکت مزاری صاحب جب لوکل الیکشنز ہو رہے تھے دوہزار ایک میں تو انہوں نے بھی اپنی اہلیہ کو لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی جس پہ ہم نے سٹوری کی تھی تاور سے بیٹھ کے محترمہ شیری مزاری نے اپنے بہنوئی کے خلاف سٹوری کروائی تھی وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے بنیادی طور پر اس علاقے کا مسئلہ ہے یہ وہاں پہ بھارت کا پولیٹکس میں چونکہ فیملی ٹریڈیشنز کو لوگ زیادہ پورو کرتے ہیں اور کہ اپنے خاندان کی کسی بھی خاتون کا سیاست میں آنا پسانتی نہیں کرتے اس پوری بیلٹ میں تو اس کا رییکشن ہے انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ میں ویسے تو روک نہیں سکتا تو ان کو ڈیفیٹ کروانے کے لیے اور ان کے خلاف مزید فتووں کو انوائٹ کرنے کے لیے مجھے ایسا کوئی بیان داز دینا چاہیے جو کہ ہم حاکت سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور سراسر یہ زیادتی ہے اور ایک جمہوری سسٹم میں اس طرح کے بیانات جو ہیں ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے تو اب اس سے اس سے لگتا ہے نا مطلب آپ دیکھیں کہ جو سیاستدان ہیں اس وقت تب جب الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو وہ ہر طرح کی چیز جو ہے وہ کریں گے چاہے وہ ربا شریف ہوں چاہے مران خان ہوں چاہے کوئی سیاستدان ہو وہ یہ کوشش کرے گا کہ جو بھی ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے آپ کسی امیدوار کو جو ہے وہ اگر فرض کرے کہ وہ وہاں کے یہ دیکھیں نا انہوں نے بتایا کہ مظفر گڑ کی سائیکی کو وہاں کے ووٹر کی سائیکی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اسی طرح سے ہر لیڈر ہر امیدوار ہر سیاستدان یہ چاہے گا کہ اس کا جو مخالف سیاستدان ہے وہ چاہے اس کو بہت معمولی سی بات کسی طریقے سے اس کو چھت کرے تو اس کو اس کے خلاف سیاست یہ بیان بیان بازی کر کے سیاست کر کے کسی طریقے سے اس کو ہرائے